اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جناب لا منسٹر صاحب سپیشل سسٹن آن انفارمیشن انسپیکشل جنرل آف پولیس آفیسرز مہزز مہمانان اگرامی اسلام علیکم آج جو دو اپلیکیشنز جن کا بھی افتتاہ ہم نے کیا ہے سیٹیزن سینٹرک پولیس جو پولیس انیشیٹیوز جو ہیں بے شک یہ قابل تعریف ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اگر کسی شہری کو واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے چاند ادارے ہیں جن میں پولیس بھی شامل ہے اس میں لوکل گورمنٹس ہیں امرجنسی سرویسز ہیں ہمارے جو ہاؤسپیٹلز ہیں جہاں پہ وہ جاتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر میں بات کروں ہاؤسپیٹلز کی ہماری ہے تو اس میں میری خیال میں جو انیشیئٹیو ہم لینے جا رہے ہیں اس پنجاب کے اندر جس طرح خیبر پختون خواہ میں ہم نے یونیورسل ہیلتھ کورج دی ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم پورے پنجاب کو یونیورسل ہیلتھ کورج دیں گے جو کہ ایک تاریخی کام ہوگا جو بے شمار ترقی آفتہ ممالک میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہم لوکل گورمنٹ لانا چاہتے ہیں جس کا آرڈیننس ایشو ہو چکا ہے جس میں پہلی دفعہ براہ راست الیکشن ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی جو ہمیشہ سے جو چلتی تھی جہاں پرابلمز ہوتے تھے جہاں پہ یہ آپ لینڈین ہوتا تھا پیسوں کا اب وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح پولیس کے اندر جتنی ہماری ریفارمز ہو رہی ہیں آپ نے خود دیکھی ہیں جن کا ابھی ذکر بھی کیا گیا ہے جس میں پولیس ایبز بنائی گئے ہیں پولیس کی خدمت مراکز بنائے گئے ہیں جس میں ہسپیٹلز کے اندر ان کے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پہ ایمل سی کے ایشو کرنے کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیدہ سکول بنائے گئے ہیں ہماری سی ٹی ڈیز کو ایکوب کیا گیا ہے اس میں ہم نے ان کو تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے پوری کیا ہے اور دس ہزار سے زیادہ جو ریکروٹمنٹس ہیں ان کی ہم نے اجازت دی ہے اور وہ ہو رہی ہیں چھے سو کے قریب ان کی وحیکلز تھی ان کی ہم نے اجازت دی ہے تقریباً پنتالیس تھانے جو ہیں ان کی بیلڈنگ بن رہی ہے ان کو فانڈز کی ہے ایک سو ایک تھانوں کے لیے لینڈ ٹرانسفر ہم نے کی ہے تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں شاید یہ پہلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا میکنزم ہے بلکل وہ صفاف طریقہ ہے میں اگر کہوں کہ تحریک انصاف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلکل پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ کسی ظلے میں جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان تمام جو ہماری انٹرونشنز ہیں جو ہماری مقاصد ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی ہم خدمت کریں اور صحیح معنوم ہے عوام کی خدمت کریں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ ان کو انصاف ملے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوں یہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے پولیس کے ساتھ اور ماشاءاللہ پولیس بھی اپنا اپنی پوری استطاعت کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ نہیں کہوں گا کہ سب اچھا ہے ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہتری کی اور کچھائش ہے اور انشاءاللہ ہم پولیس کو ویک کریں گے اور پولیس کو تمام رس ہورسز دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں یہ جو ہماری الیکٹرانک جو ہم اس کے اندر انٹرونشن کر رہے ہیں اس سے ہیومن انٹریکشن کام ہوتا ہے تو جتنی انٹریکشن کام ہوئے گی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو ٹرانسپیرنسی ملے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو ہماری کولیس کی جو اس طرح کی انٹرونشن ہیں ان کو زیادہ ہم ٹیکنالوجی بیسٹ کریں جو کور کرائم ہے جو کور کام ہے ان کا تاکہ وہ اس کی طرف اپنا توجہ دیں اس صوبے کے اندر لا ایناڑر کی صورتحال کو بہتر کریں اور عوام کی خدمت کریں دل و جان کے ساتھ کریں اور پولیس نے پیشمار خدمات بھی انجام دی ہیں ان کے اندر بہت سارے شہدہ بھی ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے اندر انہوں نے اپنا پیشمار کام کیا بڑے مشکل حالات کے اندر کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے جس طرح آئی جی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے جو پاورز ہیں اس کو ڈیوالو بھی کر رہے ہیں ہم نے اپنا ایک نیاب سیٹ اپ کریئٹ کے ساؤت کا اس کے اندر ہمارے اڈیشنل آئی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا سیٹ اپ ہم وہاں دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاورز بھی ہم ڈیوالو کریں اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ بھی ہو تو انشاءاللہ یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ضرور وزٹ کرتا ہوں پولیس کے ساتھ انٹریکشن میری ہوتی ہے ان کو جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں ابھی ریسنٹلی ان کی تنخواہوں کا ان کے الانسز کا اشہ تھا میرے خیال میں پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے جو ہم نے یہاں پنجاب میں کر دیا جو کہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے تو انشاءاللہ حکومت پنجاب کی طرف سے پوری سپورٹ ہوئے گی اور پھر ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ عام آدمی کو تھانے کے اندر انصاف ملے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ پولیس بھی اپنا کام کرے گی میں آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بھر